یہ تیہ ہو چکا تھا کہ میں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے جیل سے باہر نہیں آنا چودہ جنوری دوہزار بیس کو میں ریٹائر ہوا اور اکیس جنوری دوہزار بیس کو میری زمانت ہوئی یہ ہمارے عدالتی نظام کے اوپر بھی بہت بڑا سوال ہے یہ کس لیول پر تیہ ہوئی؟ اگر انیس مہینے میں مجرم تھا تو میری ریٹائرمنٹ کے سات دن کے اندر اندر میں بے گناہ کیسے بن گئی؟ تو یہ کس لیول پر تیہ ہوا تھا؟ یہ اسی لیول پر تیہ ہوا جہاں سے یہ اتصاب کا پورا نظام چل رہا تھا یہ اسی لیول پر اور یہ ٹاپ لیول پر تیہ ہوا میرے بہت سے کسور ہیں آپ شاید آپ کے پروگرام کے دامن میں اتنا وقت نہ ہو کہ میں وہ سارے کسور بتا سکوں میرا کسور یہ بھی ہے کہ میں نے عارف نکوی کی کمپنی کو ایک ارب ستتر کروڑ ڈالر میں نہیں بکنے دیا اور دو سال اس پہ یہ سٹینڈ لیے رکھا باوجود اس کے کہ مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ جی اس میں حکومت پاکستان کے ستر ارب روپے کا سیون ہنڈڈ میلین ڈالرز کا پہلے فیصلہ کیا جائے یہ پاکستان کی پوری سیول سروس کے نالج میں ہے یہ پاکستان کی دونوں نہیں تینوں پولیٹیکل پارٹیز کے تمام لیڈنگ لوگوں کے نالج میں ہے کہ یہ سٹینڈ میں نے پہلی مرتبہ لیا کہ یہ ٹرانزیکشن اوور پرائسٹ ہے اور اس سے پاکستان کی سٹیٹ کو نقصان ہوگا چھوٹا موٹا نقصان نہیں ہوگا ستر ارب روپے کا نقصان ہوگا جو مختلف کمپنیز کو یہ اون کرتی ہیں میں نے ضرور کہا کہ اس کا ایک فیر فیصلہ ہونا چاہیے آپ کی جسٹس جعوید کے ساتھ پرانی دوستی بھی تو ہے میں ڈپٹی کمیشنر تھا اور وہ سکسیشن ججھ تھے اور بعد میں ہائی کورٹ کے ججھ تھے اور یہ بھی میرا بہت بڑا قصور تھا کہ جب ان کی پروپوزل آئی تو میں نے دونوں پرائم نسٹرز کو میاں نواز شریف کو بھی اور اس کے بعد شاید خاکان نباسی کو بھی کہا کہ ان کو نیب کا چیرمن نہ بنایا جائے اس وجہ سے نہیں کہ ان سے کسی کو کوئی خطرہ ہے بلکہ اس وجہ سے میں نے انہوں نے کہا جی میں نے ان سے کہا کہ جی میں نے ان کے کنڈکٹ کا ذاتی شوطور پر شاید ہوں اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ چیرمن نیب بن سکتے تو انہوں نے کہا آپ کے خیال میں کس کو بنایا جائے یہ میں ریکارڈ پر آج کہہ رہا ہوں میں نے کہا جسٹس وجیح کو بنا دیں انہوں نے کہا آپ کمال کرتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ایک میمبر کو بنا دیا جائے میں نے کہا نہیں ہیز ای جاج امپیکیبل ریپیوٹ میں نے کہا نیب کا چیرمن کی کوئی ایسا امپیکیبل ریپیوٹ کا آدمی ہونا چاہیے جو کسی کے خلاف ناجائز کیس نہ بننے دیں اگر کسی نے کوئی قصور کیا ہے تو اس کو صدا ملی اکاؤنٹیبلیٹی کے سسٹم کے بغیر تو سرکار کا سٹیٹ کا کاروبار نہیں چل سکتا موسیقی